اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ نعمت مادتا سبحان اللہ جساں کی مزیشان گیا ساتھ کی منشیر حضرت کا قلمدان گیا اے خویجن کہ غیروں کی تب دھیان گیا میرے آبا میرے بوراں میرے قربان گیا اعلیٰ حضرت کی اسی زمین پر اعلیٰ حضرت کی اسی زمین پر لکھنے والے نے لکھنے والے نے یہ یہ کلام لکھا اعلیٰ حضرت کی زمین پر لکھا اس نے کہتا ہے کہ یا نبی یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا یہ وہی زمین ہے کہ یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا یہ وہی زمین ہے وہی زمین ہے وہی میں ہے وہی نجی سے وہی کافیہ ہے وہی کافیہ ابتز میں نے چینج کی ہے کہ یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا ہر مقام والے کو کرتا ہوا حیران گیا ہر مقام والے کو کرتا ہوا حیران گیا لا مقامے میرا پیغمبر زی شان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا ہر بلندی مدھ پستی کی ترہ آئی نظر ہر بلندی مدھ پستی کی ترہ آئی نظر ہر بلندی مجھ پستی کی ترہ آئی نظر جب میرا گمبد خزرہ کی طرف دھیان گیا جب میرا گمبد خزرہ کی طرف دھیان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا آپ کو جو مان گیا یہ مان گیا کا کافیہ پھر ایک مرتبہ کے بلندی میاں صاحب استعمال کرتا ہے شاعر میاں تیرنائیم صاحب سے میں مقاتب ہوں ہاں لوگ سمجھے پیچھے دیکھ رہتے لوگ میاں صاحب ہے انترلیسن آتی اسوسییشن کے صدری گرامیتر وغیر ہے یہ شعر مان گئے یہ عقیدے کا شعر ہے عقیدے کا شعر ہے اسے آپ ادرات انشاءاللہ سمجھیں گے اور اگر شعر سمجھ میں نہ آیا تو سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ عقیدے کی بات ہے عقیدہ ہمارا ہوراہب کا عقیدہ کہتا ہے شاہر کہ غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا غیب کا جاننے والا بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا تارے تکبیر تارے رسال سباہ تارے حیدر پانچ واشے پانچ apolog ہر چونٹے شیف کی بارگو پانچھاں شیف ماتلے کا شیف بتلے کا شیف باتلے کا شیف پانچھاں شیف اس کو جن کے سیزادے کی نظر نہیں شیف ہے ماتلے کا شیف کہتا ہے کہ دیکھو یہ ماتلے کا شیف ہے کہ دیکھو کس شان سے امت دیکھو کس شان سے قربال کب و مہمان گیا دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا نیزے کی نوک پہ پڑھتا ہوا قرآن گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کلام کا حاصل کلام شیئر حاصل کلام شیئر اور حاصل کلام یہ شیر اگر نہ ہوتا یہ شیر اس کلام میں نہ ہوتا تو جواد بھئی یہ کلام میں شاید نہ پڑھتا اس شیر کے لئے میں نے کلام پڑھا ہے یہ اعتماد اپنے آقا پر اعتماد کہتا ہے شاید کہ جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے جیسے برسوں کی ملاقات نہیں ہو ان سے جیسے برسوں کی ملاقات نہیں ہو ان سے قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پیچان گیا جیسے برسوں کی ملاقات نہیں ہو ان سے قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پیچان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اعجاز پتی صاحب یہ اندوستان کے شاعر ہے اعجاز کہتے ہیں کہ نات گوئی کا میں ممنون کرم ہوں اعجاز خلد میں لے کے مجھے ناتیا دی مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا آخری کلام آخری کلام اس کلام کیلئے بھی کافی دوستوں مجھے حکم دیا جتنے اچھا